الحمدللہ وکفاز المجد والعولا فالق الحب والنوار خالق الارض والسمای وما بینهما وما تحت السراء سبحان اللہ والسلام علی سیدی الانبیاء وخاتم الانبیاء اللذی دنا فتدلا فکر نقاب قوسین اوہدنا سیدنا ومولانا ومرجعنا ومعوانا محمد المصطفی وعلا آلہی واسخابی نجوم الہدا وعولیاء امتہ الاسفیاء وعلماء ملتہ الاتقیاء وعلا سائر اطباعی ادا یرم الجزا اما بعد فارغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراء بعبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصار اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا سمیع البشیر صدق اللہ مولانا لازم صدقہ و بلوانا رسولہ نبیاء امیاء امین الحبیب الكریم صدقہ و بلوانا محمد وعلا آل سمیدنا مولانا محمد و بارک و صلیم علی صلیم علی صلیم علی رسول اللہ شوقِ بے طعب کی کیا بات ہے اللہ شوقِ بے طعب کی کیا بات ہے اللہ کھل گئے گمبدِ افلاق کے در آج کی راہ قابق حسین سے ادنا ہے مقام محمود قابق حسین سے ادنا ہے مقام محمود حفات آدم سے جبری پہ خبر آج کی راہ مرحبا سید مکی مدنی العربی عرش سے اللہ دعاوں کا اثر آج کی راہ حمد و صلات کے بات قرآن کے معافل جملہ حضرات علماء کرام عزت مآب سید محمد ریاض حسین شاہ صاحب حضرت اللہ مولانا امیر عثمان صاحب حضرت اللہ مولانا محسن فاروق صاحب دامت برکاتو کو ملالیہ مزبان معافل برادر ترینکت حضرت قابل ترام حکیم حافظ بشیر احمد صحابی صاحب زیدہ شرف حکم دیگر قابل اعترام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو آپ جانتے ہیں کہ موجزہ محراج ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم موجزات میں سے ہے لیکن اس کا پسے منظر اگر تھوڑا سا بلکل لائٹلی میں ارز کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اپنی صفات اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے آپ اس قدر عظیم تھے کہ اہل مکہ آپ کو نام محمد کی بجائے صادق اور امین کہیں گر پکارتے ہیں آپ کی شخصیت آپ کی ذات اخلاق اور کردار کے بارے میں ہر دل میں ایک اعترام موجود تھا لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبو پر فرمایا یکسر فضاء بدل گئے وہ نگاہیں جو محبت سے جھکا کرتی تھی ان نگاہوں سے نفرت کی آگ برسنے لگی غیر تو غیر ہی ہوتے ہیں حقیقی چچا بھرے بزن بد دعائیں دینے لگا اور جہاں آپ جاتے وہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ پر جادوگر وغیرہ کے الزام لگاتے ہیں برے مکہ میں ہر طرف سے نفرتیں عذابتیں مخالفتیں ہر قدم پر آپ کو پیش آنے لگی لیکن آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا آپ کی زندگی کا مشن تھا اللہ کے نام بسر بلانگی اور آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا تبلیغ اسلام لیکن دس سال گزر گئے آپ دیکھیں میں ایک آجز انسان آپ کے ہم میں نے آنا تھا آپ کتنے قابل احترام لوگ جمع ہیں محبت کی نگاہیں بچھائے بیٹھے ہیں لیکن ذرا غور فرمائیں کہ سید علم بیاء تبلیغ فرما رہے ہیں دس سال گزر گئے مکہ والوں کی سرد محری میں کوئی فرق نہ رہا ہے ہردم، انار، انکار، نفرت، دوری، دل لازاری یہی باتیں آپ کا نام لینے والے لوگوں پر زندگی اجیرن اور تنگ کر دی جاتی آپ نے سوچا پہل مکہ تو توجہ نہیں دیتے میں ارد گرد کی ڈھوکوں شہروں میں جاؤں اسی سلسلہ میں آپ طائف تشریف لے گئے اور آپ نے بارہ علماء سے سنا کہ طائف میں کون سا برو فرسا واقعہ پیش آیا میں تین سال قبل طائف میں آذر ہوا ہوں آج بھی وہ حبیلی محفوظ ہے جہاں ان ظالموں نے آپ کو کھڑا کر کے اس قدر سنگباری کی کہ آپ کے بدن کریم سے لوگ گئنے لگا لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام مراحل سے اپنے پیاروں کو گزارتا ہے آپ نے سوچا آخر انسان ہے آپ دل میں تھا کہ میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں یہ جواباں مجھے گالیاں دیتے ہیں میں انہیں پیغام محبت سناتا ہوں یہ اظہار نفر کرتے ہیں میں انہیں جہانم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں یہ میری دل آزاریاں کرتی ہیں یہ پریشانی یہ سارے خدشات فرمایا جبرین دنیا والوں نے میرے حبیب کی قدر نہیں کی دنیا والوں نے میرے محبوب کی کماحق کو عزت کا حق ادا نہیں کیا یا اللہ کیا حکم ہے فرمایا جاؤ آج ہمارے محبوب کو مہمان بنا کر ہماری بارگاہ ملاؤ محبوب کی انہوں نے دل آزاری کی ہے ہم محبوب کی دلداری کا انتظام خود فرمائیں گے سبحان اللہ عزقیہ یا اللہ اجازت ہے جاؤں فرمایا نہیں اکیلے نہ جاؤ ستر ہزار ملائکہ ساتھ لے جاؤ سوال ہے کہ ایک جبریل کے آنے سے بھی عزور تشریف لاتے ہیں لیکن ستر ہزار ملائکہ اس لیے بھیجے کہ اے جبریل آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب آج حزتوں کا دولہ بن کر آئے ستر ہزار نوری ساتھ باراتی بن کر آئے یا اللہ ستر ہزار باراتی اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے فرمایا نہیں جبریل ابھی نہیں جنت میں جاؤ اور جیسے میرے محبوب بے مثال ہیں ایسے جنت سے بے مثال خوراک لاؤ محبوب خود نہیں آ رہے ہم بلا رہے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبی جنابہ علیہ السلام بھی اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوئے دون پر گئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے لیکن قرآن میں ان دونوں چیزوں کو بیان کیا لیکن تھوڑی سی اگر آپ توجہ فرمائیں تو خود قرآن کی انداز میں فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کیا ارشاد باری تعالی ہے فلمہ جاؤ موسیٰ لیمی قاتنا یہاں فائل موسیٰ ہیں فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام ہماری بارگاہ میں وقت مقررہ پر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ آ گئے سرکار کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ ذی اسرابِ عبدِ ہی ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات یہ خود اپنے بندہِ خاص کو لے گئی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ آ گئے مصطفیٰ کریم کے بارے میں فرمایا انہیں ہم لے گئے فرق کے آئے فرمایا تاکہ میری آیات پڑھ کر کائنات کو کلیم اور حبیب کا فرق معلوم ہو جائے کہ کلیم وہ ہے جو طالب بن کر آ رہا ہے حبیب وہ ہے جو محبوب اور مطلوب بن کر گئے آنے آنے میں فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا عزت دیں اپنا قاسد خاص انوریوں کا سردار جبریل کو بنایا آپ کے میرے بیٹے کی شادی ہو ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں انداز اڑا گرہ گھتا ہے کسی کو آپ سمپل فون کر دیتے ہیں کسی کے پاس سمپل کارٹ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے آئیں نہ آئیں ہم نے اطلاع کر دی کوئی وہ بھی ہوتا ہے آپ کا پیارا جسے کارٹ بھی گیا آپ نے فون بھی کیا پھر شادی کے دن دوبارہ کنفرم کرتے ہیں آپ آ رہے ہیں نہ وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں جناب ضرور آنا ہے ہماری خوشیوں کی تکمیل آپ سے ہے اس کا مطلب یہ ہے جنہیں بلایا جاتا ہے ان کے اکرام و اعترام میں بھی فرق ہوتا ہے بلایا خدا نے کہے مصطفیٰ لیکن خدا نے بلانے میں بھی اپنے محبوب کی عزتوں کی حد کر دی ہے فرمایا دائے محبوب ہم نے آپ کی بارگاہ میں اپنا قاسد خاص جبریل بھیجا ستن ہزار نوری باراتی بھیجے سواری اپنی بارگاہ سے بھیجی اگر دنیا والے دل آزاریوں کا ان کا یہ عالم ہے تو ہماری دلداریوں کا یہ عالم ہے تو یہ راج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم آپ کی شان دکھانا چاہتا تھا کہ محبوب دنیا والے اگر تیری قدر نہیں جانتے آئے نا دیکھیں ہماری بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے بقولِ فرش والے تیری شوقت کا او لوگ کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا او لوگ کیا جانے او لوگ کیا جانے او لوگ کیا جانے محبوب کریم دنیا والوں کو کیا پتا میرے محبوب کا مقام کیا ہے ہم سرِ ارش آپ کو دکھائیں گے آپ کا مقام آپ کا اترام آپ کا شان آپ کی عظمتیں تو اللہ تعالی نے اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو انتہائی کے ذات سے اکرام سے عزتوں سے اللہ کے جبریل امین آئے سرکار کی بارگاہ میں حضور سو رہے ہیں آواز دے کر نہیں جگایا بلکہ آنکھ کے قدموں پر اپنے کافوری لب لگا دیئے بوسا دیا حضور نے ٹھندک محسوس کی تو حضور نے آنکھیں کھول لیں فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ان اللہ حشتاکا اللہ لقائکا یا رسول اللہ اللہ کریم آپ سے ملاقات فرمانا چاہتے ہیں یاد کیا جا رہا ہے تو حضرت جبریل اس احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے اور چونکہ جیسا میں نے عز کیا حضور کو بولایا خود اللہ تعالی نے اس لئے جملہ انتظامات خود فرمائے سواری وہ بھیجی جس کا نام بھراک ہے بھراک بھرک سے نکلا ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ بجلی بالی ہماری انسانوں کی بنائی بجلی کی رفتار کے بارے میں سانچدان بتاتے ہیں یہ ایک منٹ میں ایک لان چھاسی ہزار میل کی مصافتہ کرتی ہے اگر انسانوں کی بنائی ہوئی برک اور بجلی کی تیذ رفتاری کا عالم یہ ہے جو اللہ نے محبوب کے لئے سواری بھیجی اس کی تیذ رفتاری کا عالم کیا تو آپ خود میرے اور آپ کے قریمہ کا آپ خود فرماتے ہیں کہ جو سواری میرے لئے بھیجی گئی ہے اس کی تیذ رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں اپنا پہلا قدم ٹکاتی تھی آج ہم اگر کھلے میدان میں کھڑے ہوں ماری نظر دور تک جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آسمان زمین سے مل گیا گویا ہماری حد نگاہ یہ ہے لیکن اور آپ کی حد نگاہ کہاں تک ہے یہ یا خدا جانتے ہیں یا محمد مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اس دیذ رفتاری سے آپ کا براغ چلا آپ کو لے کر چلا اپنے راستے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلایا لینو ریہو من آیاتنا تاکہ ہم اپنے محبوب کریم کو اپنی نشانیاں دکھائیں علماء نے لکھا ان نشانیوں میں بعض کا تعلق صفات باریت اللہ سے تھا بعض کا تعلق مختلف بہت تفصیل علماء نے بیان کی لیکن انہی میں سے چند نمائیاں آسان آسان یہ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں قصیبِ احمر کے پاس سے گدرا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبرِ انور ہے اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبرِ انور میں کھڑے اُڑا نماز پڑھ رہے ہیں رہی تو موسیٰ فی قبرِ ہی جو سلی قائمہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبرِ انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں آج ہمیں تو ریالائز کرایا جا رہا ہے بندہ مر جائے بندہ مٹی ہو جاتا ہے نبیوں وریوں قبر میں گیا مٹی ہو گیا بات ختم ہو گئی ہم نے کہا کوئی اور ختم ہوتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں بولو سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیکن آج پر انسانی اقدار میں یہ بات آ رہی ہے جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے لٹایا جاتا ہے کھڑا نہیں کیا جاتا ہے لیکن مسلم شیف کی صحیح عدیث میں میرے کریم فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ملہ علی قاری جو ہنفی موعدیس ہیں پڑی پتے کی بات رکھتے ہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ان تمام باتوں کی دلیل ہے اللہ کے نبیوں کے بدر بھی سلامت رہتے ہیں احساس بھی ہے ادراک بھی ہے حیات بھی ہے بلکہ صلات بھی ہو رہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ قریم اللہ اللہ نبی جنابہ علیہ السلام تو اب آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ بھی نبی ہیں ان کی عزت کو بھی کرو رہا سلام لیکن ہمارے آقا نبیوں کے صدار ہیں نبیوں کے سلطان ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں حیات کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی حیات کا عالم کیا ہو کسی لیے کسی نہ کہا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اسی لیے ہمارا کی دائے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہِ انبر میں کنبہِ خضرہ میں امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں جی کہنے لگا جی کہاں ثابت ہے دعائیں کرتے ہیں میں نے کہاں بہت سی حدیثیں اسی حدیثیں میراج کو لے لو موسیٰ قریم اللہ نماز پڑھ رہے ہیں پتا چلا ہمارے آقا بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور سعید ابن مسیب فرماتے ہیں جہاں بھی جزید نے مسجد نبی پر حملہ کروایا سالموں کے حکومت میں تین دن مسجد نبی میں نہ آزان ہوئی نہ جماعت ہوئی حلط سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مجنون بن کر چھپ گیا واللہ تینوں دن جب آزان کا وقت ہوتا ہمارے آقا کریم نبیوں کے سلطان ہیں سردار ہیں آپ کی حیات آلہ ہے اور آپ یہی بات سوچیں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں ہمارے آقا چملہ انبیاء نماز پڑھتے ہیں بلکہ شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک لکا عموماً ان باتوں کا انکار جو طبقات کرتے ہیں انہیں غیر مکلدین زیادہ ترمائیں اور غیر مکلدین حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی اپنا امام مجدد بانتے ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ تو کہتے ہیں نمازیں تو عام معاملہ ہے اللہ کے نبی تو حاج بھی کرتے ہیں اللہ انہیں یہ ازاد بھی عطا کرتا ہے تو بہرحال میں زکر رہا ہوں اگر نماز ہی ثابت ہو تو نماز کے اندر دعا ہے کہ نہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں دعا ہے کہ نہیں بولو ہم دعائیں لینے جاتے ہیں اور اللہ کی قسم اس پر علامہ نے بڑی چیزیں نے کی امامِ قرطبی اللہ ماں مظہری مذہر سے یدیز یا علمت اللہ ماں بدر الدین اینی ان سب نے نکر کیا سرکار کے غشال کے تین دن بعد ایک کارا پی آیا صحابہ سے کہنے لگا کیا تمہارے اندر حضور ہیں صحابہ سمجھ گئے اجنبی آدمی ہے حضور کو جانتا نہیں حضور کے وصال کی خبر نہیں ان صحابہ میں حضرت علی بھی تھے پوچھا آنے والے کیوں آیا کیا کام ہے سرکار سے یہ نہیں بتایا حضور وصال فرما گئے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا میں نے قرآن میں پڑھا جنہوں نے جانوں پر ظلم کر لیے اگر وہ میرے حبیب کے پاس آ جائیں اور میرے محبوب دعا کر دیں یقینا نہ ہم ان کی بخشش کر دیں گے اس نے کہا میں تو دعا کروانے آیا ہوں حضرت علی نے یہ نہیں کہا حضور کا بسال ہو گیا تم بچھڑ گئے تم بات میں آئے ہاتھ پکڑا پکڑ کر سرکار کے حجر انبر میں لے گئے قبر انبر کو دکھا کر کہا حاضر رسول اللہ یہاں پر ایک بڑا لطیف نقطہ علامہ خالد محمود دیوبندی سیاب کوٹی نے لکھا ہے وہ بڑا قابل غور ہے وہ کہتے ہیں حضرت علی لے گئے آرابی کو سرکار کی قبر پر یہ نہیں کہا حاضر قبرو رسول اللہ کہا حاضر رسول اللہ یہ ہیں اللہ کے محبوب وہ کہتے ہیں کیوں کہا حجر یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا منظارنی باد مماتی کانمہ زارنی کی حیاتی لوگوں جو میری بسال کے بعد میری زیارت کرے گا گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی حضرت اہلین اسے عقیدے کو سامنے رسول اللہ کہا آنے والے یہ ہیں رسول اللہ کویا حضور کی قبر کی زیارت بھی حضور کی زیارت یہ ہے صحابہ کا یہی عقیدہ تھا اس نے جب دیکھا معاملہ تو سمجھ گیا اب اس کا انداز بدل گیا سرکار کے فراق میں آنکھوں میں آنسو آگئے رونے لگا اور روحتے روحتے چند عربی کے شعر پڑے جن میں یہ تھا کہ اے زمین تیرے اندر وہ چیز تشریف فرمائے جو کائنات میں سب سے حال آئے حضور کی فراق میں چند عربی میں شیر پڑے سو گیا سویا خواب میں ایک اللہ کے بلی کو جو مسجد میں موجود تھا اسے حضور نے زیارت کر کے فرمایا اس آرابی کو بتا دو انہو کا دو ہو فیلاللہ کہ یہ سامنے والے کے گناہ میرے رب نے معاف فرما دیئے آنے والا حاجت اللہ آیا تھا کہ حضور میرے گناہ معاف کروائیں حضور میرے لئے دعا کریں یہ واقعہ مولانا شفری خانوی صاحب نے تین سندوں سے لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے بعد اس پر یعنی بات چیت بھی کی ہے لیکن صاحبِ مجمع بیان کہتے ہیں اس میں کوئی کلام نہیں کہ رسول اللہ اپنی قبرِ انور میں امت کے لئے آج بھی بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں یہ نکل کر کے صاحبِ مجمع مجمع زبائد نے لکھا بر جالوہ سکا اس کے سارے لابی سکایں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرِ انور میں آج بھی دعائیں کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں نبی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں امت کو دعائیں بھی عطا کرتے ہیں اس لئے میں اس کرتا ہوں ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرمہ رحمت شیار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں سپڑی تسپر میں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہاں بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر میں وہ بھیکار ہی ہوں جس کے دامن میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں خاتائیں میری چھوپا چھوپا کر حضور آنسو بہا کر رہا ہوں میری کریم آقا آپ فرماتے ہیں میری سواری قبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قدری آپ قبریں ایرز یہ ہے شاہ صاحب بتا دیں جس نے رکھنے رکھ دیں میں نہیں پسند کرتا میرے لئے ایسا مندر مسئل نہیں رکھنے جیب میں رکھیں ارض میں یہ کر رہا ہوں کہ عدرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے سرکار کی سواری قدری اور سنا آپ نے حدیث پاک میں ہے کہ جہاں اس کی کب نظر کی انتہا ہوتی وہاں پہلا قدم ٹکاتی چشمِ زہر میں مسجدِ اقصہ آگئی اور مسجدِ اقصہ دنیا کی اعلیٰ تین مسجدوں میں ہے اللہ کریم نے فرمایا حاملے گئے اپنے معبوب کو صبحان اللہ زی آسرا بے عبد ہی لیلہ من المسجد الحرام اعلیٰ مسجدِ اقصہ فرمایا مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ کی جانب دے گئے جب حضور مسجدِ اقصہ میں جاتے ہیں حدیث پاک ہے اور یہ میں مسلم شیر سے ارض کر رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں جبرین نے میرا براک باندھا باہر ہم دونوں مسجدِ اقصہ میں گئے اور جب داخل ہوئے تو کیا دیکھا آدم صفی اللہ سے لے کر عیشہ روح اللہ تک اللہ کے سارے نبی مسجد میں حال ہے اللہ یقیناً آپ نے بڑی حسی مسجد بنائی ہے اللہ آپ اہلِ محلہ کے مجھے عظیمت اللہ آپ کے لئے اس سے بہتر جنت میں گھر تیار کرو بڑی خوبصورت مسجد ہے لیکن مسجد عام حالات میں اس کا انداز اور ہوتا ہے لیکن آج برکتِ رون کے اور ہیں جرسہِ مراج ہے علاماتِ شیف فرما ہوں آپ جیسے نیک لوگ موجود ہیں مسجد بھری ہوئی ہے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے مصطفی کریم کا ذکرِ مراج ہو رہا ہے آج آپ کی مسجد کی شان عام حالت سے الگ ہے خدا کی قسم ذرا چشمِ تصفر دورا کر دیکھیں جب مسجدِ اکثر تو آن نے بھی بڑی شان والی ہے لیکن جب اس میں دنیاِ حسن کا بڑا کمال سارا نبوت کا حسن جمع ہوگا مسجدِ اکثر کے حسن کا آدم کہنا نعرہِ تصفی اللہ عنہ نعرہِ رسال لا صلی اللہ نعرہِ تحقیر نعرہِ حیدری لا حیدر بیرے اور آپ کی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبی حضر ہیں اس لیے آج مسجد میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمتیں بھی موجود ہیں موسیٰ کریم اللہ کا جلال بھی موجود ہے عیسیٰ حضرتِ عیسیٰ کا جمعال بھی موجود ہے حضرتِ جوزم کا حسنِ بےمثال بھی آئے سارے رانائیاں ہیں لیکن اللہ کی قسم آپ گوھر کریں کیا وہ ان کے اندر جبرین کی میت میں ہمارے آقا آئے ہوں گے بزم کا رنگ کیا ہوگا اور ایک نے اپنے انداز میں باقی ایک شاعر کہتا ہے خانے سن منتظر اکسادی مسجد بچ نبی سارے امام الحمدیہ آئے کتانا مسکرا پینیاں یعنی اس حسن پر نکھارا گیا اس گلستان نبوت پر بہار آگئی کیا بہت ارجنہ کا روگئے لیکن آپ درہ خرمائیں ایک مصدر خرمائیں آپ حاضرین میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں جنہوں نے پہلے میرا خطاب ٹی وی پر اس پر سنا ہو موبائل پر یا جو پر وغیرہ ہوگا نام سنا ہو لیکن دیکھا نہ ہو آج آپ آئیں چلو تقریب ہی سنیں دیکھیں گے ملاقات کریں گے یعنی جس آدمی کی شورت آدمی کی کانوں میں ہو سنا ہوگا ہو اگر وہ آ رہا ہو اس آدمی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا شوق دید نہیں ہوتا ہے لیکن آج کی رات مسجد ہے اقصہ میں چیف گست کے طور پر جو تیرے میرے کریمہ کا مہمان برکار آ رہے ہیں وہ وہ مہمان برکار آ رہے ہیں جن کے آنے کی خبریں سارے نبی دیتے گئے اللہ نے سارے نبیوں سے مصطفیٰ کریم کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا اعلان کروایا آج جب انہیں پتا چلا کہ بہت زیادہ رہی ہے جن کے آنے کیا خبریں تو دیتے گئے اعلان تو کرتے گئے آج ان کا آنہ ہے بتائیں بے جا کہ دل میں شوق دید کا آلم کیا ہوگا حضور کو دیکھنے کے لیے کتنی طلب ہوگی یہی بات حضرت شاہ نصیر الدین فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مقتدی مقتدہ دیکھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اعلان پڑھیں پھر ان بیان صحبندی کی اور حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسلح امامت پر کھڑا کر دیا سرگات فرماتے ہیں حدیث میں حالانکہ آدم صفی اللہ بھی موجود ہیں جو سارے نبیوں کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں جو ہزاروں نبیوں کے باپ ہیں خود رسول اللہ کے باپ ہیں ان شانوں والوں کی موجودی میں جبریل نے امام تیرے میرے آقا کو بنایا حضور نے نمال پڑھائی یہیں حقیدہ کا ایک اور مسئلہ سنیں مسجدِ اقصا ہو امبیاء موجود رہاں ان کی امامت کا مسئلہ ہو اگر اللہ کے حکم سے جبریل حضور کو امام بنائیں سارے مان لے تیرے بلکل سمیلر لی جب تیرے میرے کریمہ کا آخری بیماری میں تھے اور حضور مسجدِ نبی میں نہیں آسکتے تو فرمایا مروع با بکرن فلیو سلے بن ناس ابو بکر کو حکم دو مروع مرے حکم دو میرا ابو بکر کو وہ امام بنے حضور کی بیماری کا سنیں گے حضور کی بیماری کے محم نماز نہیں پڑا سکیں گے کسی اور کو حکم دے فرمایا اوہ عائشہ تم اور تم نے یوسف کے ساتھ بھی یہ کیا تھا میرا آرڈر یہ ہے آئی صحابہ کا امام میری زندگی میں صدی کے اکبر بن جائے ماشاءاللہ 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 کہ ہم صرف مولا علی کو نہیں مانتے بلکہ بڑا پیار کا جملہ ہمارے بذرک بولتے ہیں ہم مولا علی کو یاروں سمیت مانتے ہیں مجھے بولو ہم مولا علی کو مجھے بولے یاروں اس لیے نعرہ اتاقید لگاتے ہیں تاکہ ان میں کوئی علیت کی نہیں بلکہ یہ ایک ہے بہتر یہ میرا موضوع نہیں جو بات میں کر رہا تھا میں کر رہا تھا اگر حضرت جبریل امین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے سارے نبیوں کا امام بنائیں کسی نبی کو اعتراض نہیں ہوتا اللہ کی غسم جب سارے صحابہ کا امام خود رسول اللہ نے صدی کے اکبر کو بھلایا کوئی ایمان دار صدی کے امام ہونے پر اعتراض نہیں کرتا مجھے کہیں لگا ہمیں کہتے ہیں ہمارے تو بارہ ہیں اور ان بارہ میں ابو بکر بھی نہیں عمر بھی نہیں ابو بکر کیسے تمہارے امام ہیں میں نے کہا تمہ سے ابو بکر مارے وہ مامے جنہیں مولا علی نے امام آئی سرکار نے مسئلہ پر کھڑا کیا حضرت علی مطلع کہتے ہیں لوگوں ماں کن تو غائبان ولا مریدہ نہ میں بیمار تھا نہ میں محفل سے حاضر تھا لیکن کن تو حاضرہ میں موجود تھا لیکن جب رسول اللہ نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنایا تو میں نے بیعت کر کے اپنی دنیا کا امام بھی صدی کو بنا لیا ہم کہتے ہیں اہل امام کو ہو کیا اس کی امامت میں کلام اہل امام کو ہو کیا اس کی امامت میں کلام خود امام دو جہاں جس کو بنا جائے امام ہمہ ہمہ ہم ہمہ ہم ہمہ ہم صدی کے امام جسے رسول اللہ نے امام بنایا اس لیے وہ امام برحق ہے باہرحال میں اس یہ کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے مجھے نسلح امام اب پر خڑا کیا میں نے نماز پڑائی جب نماز ہو چکی شابت الہت موعدے سے دیدان بھی اور بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا جبریل آگے بڑے اور عز کرنے لگے یا رسول اللہ قادص اللہ خلف کا نبیوں نکلوں من قبل یا رسول اللہ آگے پیچھے پہلے سارے نبیوں نے نمال پڑھ لی اب دیکھیں میں تقریب کرنے آیا ہوں برادرم حضرت عفیل دشیر صاحب نے مجھے بلائے میں تقریب کر رہا ہوں بعض دوستوں کو میں جانتا ہوں لیکن اگر میں نہیں کسی کو جانتا تو یہ جاننا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری تقریب کوئی نازم سن رہا ہے کوئی چیئرمین سن رہا ہے کوئی وزیر سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے یہ ضروری نہیں حضور نے نماز پڑھائی سارے نبیوں نے نماز پڑھی جبریل پھر آگے بڑھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے پہلے سارے نبیوں نے نماز پڑھ لی ہے کیوں کہا علماء نے دو بڑے پیارے نقاط بیان کیے فرمایا پہلی وجہ یہ تھی کہ جبریل پھر آمین نے اس لیے یہ بتایا کہ اے پیارے اگر مکہ والوں میں تمہیں امام نہیں مانا اگر تارک والوں میں تمہیں امام نہیں مانا وہ قسمت کا رونا ہمیشہ رہیں گے تم تو ہماری بارگاہ میں وہ امام ہو جن کے مطبی ہم نے سارے نبی بنا دی تو تو وہ امام ہے جن کے مطبی سارے نبی ہیں اس لیے مکہ والے تائم والے اراب والے اگر نہیں آپ کے مطبی بنے وہ خود معروم ہے ایک بات اور دوسری بار فرمایا پھلو ہم سارے نبیوں نے نماز پڑھ دی گویا بتا دیا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین اس لیے بنایا ہے کہ آج سارے نبیوں کی امامت کر کے امرنم نے ثابت کر دیا ہے نبی سارے شان والے ہیں لیکن یہ سب سے آلہ بھی ہے اور سب سے خاتم بھی ہے اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا گویا یہ ختم نبوت کا اعلان تھا کوئی یہ ختم نبوت کا آپ مرزا اور ایسے چھوچے نبی اگر دعویٰ کرتے ہیں تو وہ لانتی چھہرے گے ان پر اللہ کی رحمت نہیں لانت ہے کیونکہ شب میں راج اللہ نے تو سارے نبیوں کو مصطفی کا مقبی بنا اور واضح کر دیا کہ اولین و آخرین میں یہی سب سے یاد آئے بہرحال اس کے بعد متدر روایات میں ایک ممبر بچھایا گیا ممبر پر انبیاء ایک ارام باری باری جلوہ کر ہوئے سب سے پہلے جنابِ حضرتِ آدم علیہ السلام آئے اور آپ نے خطبہ پلا اللہ کی تعریف فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دستِ قدرت سے بنایا پہلا انسان اور پہلا نبی بنایا اور مجھے اللہ رب العالمین نے مسجودِ ملائکہ بنایا اپنی شانِ بیان کی باری باری ہر نبی اپنی عظمت خصوصیت مقام بیان کر رہا ہے سب سے آخر میں تیرے اور میرے کریمہ کا آپ جلوہ کر ہوئے آپ نے اللہ کی عظمت ان اندار میں بیان کی الحمدللہ اللہ جعلنی رحمتا للعالمین وحرسلنی الى الخلق کا فطن بشینا منذیرا الحمدللہ اللہ کیا آپ سمجھ گئے اس کا معنی سمجھیں آپ نے پڑھمایا اللہ کا شکر اللہ نے مجھے ہی فاطح بنایا مجھے ہی خاتم بنایا فاطح کا معنی نبوت کا دروازہ میں ہی کھولنے بالا ہوں روحانیت کے جہان میں سب سے فیلے نبوت مجھے ملی جسم کے انداز میں سب سے آخر میں میں آیا گویا فاطح بھی میں ہوں خاتم بھی میں ہوں تو ہوں گوی اس کے اندازل کی عظمت کا بیان ہے فرمایا میں اول نبیین بھی ہوں آخر نبیین بھی ہوں خاتم النبیین بھی ہوں گویا فطایا اللہ نے مجھے ختم نبوت کا یہ نظام بھی دیا آج ہمارے ناتھان باقی کلام پڑھتے ہیں عالی عزت کا کلام کیونکہ مشکل ہے اس میں حالاں کے عالی عزت کے کلام میں بہت سے عقید دے یہ بھی بات ہے عالی عزت ہیمنا برکتے ایک مقام پر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں فتر باہاں بینا بروعت کے بے حد دورود سارے بولئے فتر باہاں بینا بروعت کے بے حد دورود خاتم دو ری ری سالت پیلا خون سلام ختم ری ری سالت پیلا خون سلام عالی حضرت نے یہی عقیدہ بیان کیا ہمارے آقا ہی فاتح ہیں یعنی نبوت کا دروازہ بھی آمنہ کے بال پر کھلا نبوت کا دروازہ بند بھی آمنہ کے بال پر دعا عالم روحانیت میں آپ فاتح تھے عالم جسم میں آپ خاتم ہیں گویا کتنی پیاری بات کسی نے کی فرمایا پیارے بڑا ایک جملہ میں گولوں گا جنہیں سمجھا گیا ایک کہنے والے نے کہا گویا رب نے بتا دیا پیارے دنیا والوں نے تیری دل آزاریاں کی آج تیری دلداری کا عالم یہ ہے کہ ہم بتائیں گے فتح اور ختم کے سارے میار ہم نے آمنہ کے لال پر مکمل فرما اسی لئے بھی حضرت شاہ نصیر الدین نے حسن فیدائی میں ایک بات کی وہ آپ کو بھی پسند آئے گی آپ فرماتے ہیں مرحبا شانی میراج ختمی رسل سب کے ساتھ انبیاء دیکھتے لے گئے بلو سب کے ساتھ انبیاء دیکھتے لے گئے جا کا فرما دن سنما اور جبیئی لسما پھر مجھے آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا زمین کی مسافتیں میراج ختم سمہ اور جبیئی لسما پھر مجھے آسمان کی جانب بڑھایا گیا اٹھایا گیا لے جایا گیا ایک نوری سیری لگائی گئی جس پر مجھے وہاں بلایا گیا لیکن آگے کے عادیث میں آتا ہے میں اذیر میں زیادہ تک یہ میراج شریف بسیقلی مسلم شریف سے بیان کر دا اس لیے کہ آج لوگ بارک کی روایات پر کلام کرتے ہیں یہ صحیح صدہ میں موجود ہے سلکار کریم فرماتے ہیں جب ہم پہنچے جبریل اور میں دروازہ بند اللہ دروازہ آپ فرمائے میمان نے آنا ہو تو دروازہ کھولنا چاہیے بھی بند کرنا چاہیے کھول کر آپ بیٹھتے ہیں اب میں ہر روز تقریب میں تقریب پر ہوتا ہوں تو لوگ بار بار پہنچیں کہاں پہنچیں کام پہنچیں کام پہنچیں یعنی میز بان میمان کی انتصاب میں ہوتا ہے اور تجسس میں ہوتا ہے کہ میرا میمان کا دروازہ کھول جاتے پھر آپ اگر ارپورٹ پر یا بڑے مقامات پر گئے اپنے دیکھو گا دروازے کے سامنے جائیں تو الیکٹرانک جو دروازے ہیں خود بخود کھول جاتے آدمی کا خود کو آتا جاتا ہے تو دروازہ میں انیس اٹھاسی میں جب پہلی مرتبہ یہ دیکھا میں بڑا حیران ہوا کہ آٹومیٹر کا ہی دروازے کھول جاتے ہیں پھر دوستوں نے بتا ہے تو اگر دنیا بانے اپنے میمانوں کے لیے ایسے دروازے بند وست کرتے تو آج رب نے دروازہ بند کروا ہے پھر آگے سنیں یہ حدیث ہے جبریز نے ناک کیا اندر سے جواب آیا من انتا کون ہو جواب دیا انہ جبریز میں جبریز ہوں دوسرا سوال وہ ممہ آکا تیرے ساتھ کون ہے میں محمد الرسول اللہ کہ یہ صل اللہ ہو سب کا حق کرے عادت اور خطرت بنائیں کہ جب سرکار کا نام نامی زبان پر آئے یا کان پر آئے بے سافت آمون سے نکلے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی یہ حضرت جبریل میں جبریل ہوں میں ساتھ محمد ہے صل اللہ علیہ وسلم پھر تیسرہ سوال ابھی دروازہ نہیں کھولا پہلے سوال پر بھی دروازہ نہیں کھولا دوسری پر بھی تیسرہ پر انہیں بنایا گیا ہے یا خود آئے ہیں نے کہا دوائیا لہو بلائے گئے یہ تین سوالیں مسلم شیب میں سیاسطہ میں اور پہلیس کی قدر میں ملو اب یہ جب آپ فرماتے ہیں جب تین سوالوں میں دروازہ کھول سے سوال یہ علماء ہے یہاں پر رکھ کر ایک بڑی پیاری باق ہے جبریل کا تو آنا جاننا رہتا ہے نوری اور شریف دروازوں کی رکاوٹ کیا لیکن آج وہ بھی لوگ سیا آج جبریل نے ابین بھی روک دیئے گئے حالانکہ جبریل کی روز مرہ نہیں سلام کے بانیوں نے ڈول میں رکھ کر مصف علیہ السلام کے ڈول کی رسی کاٹی فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے یار کو بچاؤ جبریل صدرہ سے چلا صدرہ سے ابھی ڈول پانی کی سطح پر نہیں گئے کہ جبریل نے پاک سندھے چلا جھوٹے تھی سی جبریل کا تو آنا جان رہا ہے پھر آج دروازے بند کروائیں پھر بتا بھی رہا ہے میں جبریل دروازہ نہیں کھولا حضور کے بارے میں جب بتایا علماء نے لکھا اللہ رب العالمین آج رات یار کی شونوں کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ جبریل بھی جان لے نوری بھی جان لے فرشی مخلوق تو بے قدری کر رہی ہے عرشی مخلوق بھی جان لے آج کمال کے سارے دروازے کھولیں گے تو نام محمد پر کھولیں گے یار کی عزتوں کو شانوں کو بازے کرنے کے لیے اللہ نے یہ سوال و جواب کروائے پھر ایک اور بجاولہ مانے بیان فرمائے دیکھیں نا جب میمان آتا ہے آدمی کا انتظامات کرتا ہے تو اللہ تو انتی نے اسے بالا تارہ چشم زدر میں لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دروازے پر رسول اللہ کا نبیوں سے استقبال کروائے تو ناماری فرمے اس لیے کہ روکا جائے جبریل کو اور اندر استقبال کے لیے اپنے نبیوں کو لائے جائے سرکار فرماتے ہیں جب میں نے پہلے آسمان پر قدم رکھا میں نے دیکھا ایک درمیانے قد والی کنگریانے بالوں والی گندہ بھی رنگ والی اتنی جذبِ قلب و نظر شخصیت کھڑی ہے کہ جن کے حسن کو دیکھ کر میں حیران ہوں گی چبریل مجھے کہنے لگا یا رسول اللہ انہیں سلام دیجئے آپ فرماتے ہیں میں نے سلام کا تو گو پیار شخصیت بولی مرحباً بن نبی صالحے والے ابن صالحے وہ حسین انسان بولا اے صالح نبی خوش آمدید اے صالح بیٹے مرحباً پیرانہ مبارک کو چبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آسمانوں کی کائنات میں آ رہے ہیں اللہ نے پہلے آسمان کے دروازے پر پوری انسان جد جد عالی کو بھیجا بتانا چاہتا ہے پیارے دس سال دنیا والے انکار کریں لیکن پہلے آسمان پر کھڑا ہو کروں سب کا باپ آج تیرا انتظار کریں ہم تیری عزتوں کو برہانا چاہتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے دروازے پر حضرت کو مرحبا کا لیکن یہاں ایک بات رکھ کر اور بھی سمجھ لیں علماء نے قدم قدم پر اسی باتیں کی ہیں یہی باتیں اصل ہمارا مقصود ہیں نہ شیر سازی ہے نہ گلہ ہے نہ یہ باتیں اصل یہ باتیں آپ دل میں بٹھائیں فرمایا اب حضور اوپر سے گئے حضرت آدم علیہ السلام آگے سے کھڑے تھے اب مقام کس کا زیادہ ہے بھولیوں کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ نہیں اللہ کی قسم اللہ کے ہم یہی ہے کہ سب سے اللہ 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 نبی سب سے اللہ 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 ہے امت کی ایک تو یہ بات کہ سلام اوپر سے آنے والا دے جو آئینہ باہر سے سلام ہوتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر جن مقام تو سرکار کا بڑھائے لیکن آتم باپ ہیں حضور بیٹے ہیں دنیا کو رسول اللہ کے عمل کے ذریعے پیغام دیا گیا اور مات رن تاؤ کے نوجوان بچوں اگر ڈائریکٹر بن جاؤ اگر چیرمین بن جاؤ اگر جنگل صدر بن جاؤ کبھی دہاتی ساتھا باپ کی عظمت کو نہ بھولنا بیٹا جتنا بلان دو وہ بیٹا ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے احترام یہ ہے کہ سلام بیٹا دے جواب باپ بتا فرمائے وہ یا ہمیں بتایا گیا باپ کا مقام باپ کا احترام تو آج ہمارے معاشرے میں مغربی تحسید در کر آئی ہے ہمارے جوان بچے عموماً مغرب کو فارلو کرتے اور ان کے ماں باپ کا کوئی احترام نہیں چند سال قبل میں مغرب میں تبلیغی دورہ پر گیا تو میں اینڈرن مارک سے میری باپ سی تھی تو آن کار میں نے کہا میری کار میں بیٹھا میں نے کہا چھیک ہے بعد میں کہنے لگا اس لیے آپ کو کار میں بٹھایا ہے کہ ایرپورٹ پر میرا بیٹا آپ کو جانے میں آسانی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات نہیں مانتا میں ایک اس سے آپ کی ملاقات کر رہا ہوں گا تو آپ اس کو بتائیں باپ کا مقام عزت احترام میں نے دل میں کہا یا رب میں بیش کر باپ کا مقام تلاش کرتے ہو یہ لوگ تو الڈا ماں باپ کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے ہیں کائنات کو ماں باپ کا مقام بتایا ہے تو آمنہ کے لاز میں باتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنب تمہاری ماں کے قدموں میں ہے اب اس پر ہم سارے خطیب نقیب ناتخان دور دیتے ہیں باپ بچارے کو نظرانداز کرتے ہیں لیکن باپ بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے سنے باپ کا مقام میرے کریم آقا کا یہ ارشاد ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے تو دوسری طرف حکم ہے کہ اگر رب جلال کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے باپ کو راضی کرنا چاہتا ہے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے علماء اکرام نے جائیں علمی بات کی میں کر دیتوں تک علماء سمجھ جائیں آپ کو ضرورت نہیں ہے علماء نے فرمایا ماں کے مقام کو جنت گر کے حوالہ سے حضور نے بیان کیا باپ کے مقام کو رضا خدا بندی کے حوالے سے بیان کیا تفاوت ببین تفاوت چہتا پک جارف یہ بات علماء کی ہے بڑی گہرائی کی بات علماء نے کی پہرحال عرض یہ ہے کہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے لیکن آپ سے جناب آدم علیہ السلام کو سلام دلوایا گیا تاکہ دنیا کے بچوں کو پتا چل جائے بیٹا جتنی ترقی کر جائے جتنا حالہ بن جائے بیٹے کو بیٹا رہنا چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اب دوسرے دروازے پر جناب سیدنا عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام انتظار کر رہے تیسے دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام حسن کے پاجدار کھڑے حضور کو مرحبا کہہ رہے ہیں پانچمیں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جب میں ساتمیں آسمان پر گیا لوگوں وہاں بھی اللہ کا ایسے ہی ایک گھر ہے جیسے کعبہ میں ہے اللہ کا ایک ہر زمین پر ہے یہ دنیا والوں کے لیے قبلہ کا ہے وہ اللہ کا گھر آسمان والوں کا قبلہ ہے وہ اللہ کا گھر بیتو لائے اس کی دیوار سے ایک حسین سونتے لگائے بیٹھائے سرکار نے فرمایا لوگوں سحسین انسان کی شکل تمہارے نبی سے ملتی ہلتی تھی وہ تمہارے محبوب نبی سے مشابت رکھتا تھا فرمایا جب میں آگے بڑا اسوے صادق میں نے سلام کیا انہوں نے کعبہ کی دیوار کو چھوڑا رکا مرحبا بن نبی صالح والے ابن سالے اے سالے نبی پوشامدید اے سالے میرے بیٹے مرحبا حضرت جبرین نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کے جد عالی سرکار ابراہیم خلیل اللہ جن کی نصر سے حضور ہیں جنہوں نے مانگا تھا یا اللہ شانبالہ رسول دنیا میں آجائے آپ فرماتے ہیں وہاں میری مراقعات تو جن اللہ تعالی نے نارے سکمیر اللہ وکبر نارے رسالہ نارے تحکیر نارے حیدری جن اللہ تعالی نے ہر مقام پر اپنے محبوب کریم کی حزت توقیر تعظیم کو ظاہر کیا اور آپ کی عظمتیں اور شان آپ آگے پڑے ستر ہزار ملائکہ جو ساتھ تھے خلمانے کا ہر آسمان پر دس دس ہزار ملائکہ رکھتے گئے صدرہ آیا اکیلے جبریل ہیں حضور صدرہ سے بڑے جبریل بھی رکھ گئے مڑ کر دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں میں جبریل تم ساتھ آئے تھے آونا ازگن لگے آقا اگر اب ایک گوڑا میں آگے گیا آقا میں پر چل جائیں گے اب ان رفعتوں کو یا خدا جانے یا محمدِ مصطفیٰ تو اللہ تعالی نے عالمِ بالا بادوں پر بھی اپنے محبوبِ کریم علیہ السلام اور تسلیم کی عظمتوں کو عوشکارہ فرمایا لیکن یہیں پر میں نے اس کیا اللہ نے میراج کرائی محبوب اپنی شان دیکھو اپنی امت کی شان آ کر دیکھ جاؤ سرکار سے اب روایات میں پر قدر جبریل کو آپ نے فرمایا امالہ کب بھی حاجتن کوئی ہیلت بات کرنی ہے تو کرو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں جیسے آپ کا کوئی کام ہو لپی اے آپ کو ساتھ لے جائے پنجاب اسمبلی میں لیکن آگے ہوگی جی وزیر صاحب صرف فائل ہوگی جی فائل مجھے دے دیں آپ ٹھہریں میں آپ کا کام کروانگا جہاں نوریوں کا صدار رک رہا ہے وہاں اس کی فائلیں آمنہ کا لال رب کی بارگاہ میں لے جائے یہ حضور کا عزت و مقام و اعترام ہے حضرت جبرین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے نبیوں کے پاس آیا لیکن اللہ کی قسم آپ کی شان سب سے دمائے پاس لیکن یا رسول اللہ میں حیران آپ امت کو بہت یاد کرتے میری تمنہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن پل سرات پر لوگ گذرنے لگیں اللہ مجھے اجازت دے پل سرات پر پر میں بچھا دوں امت آپ کی گذرن جات جبرین تمنا کر رہا ہے امت مصطفیٰ کی قدموں میں میرے پر ہوں اب آپ سوچ رہوں گے ہوں بھی تو دو پر ہمیں کیا کریں گے حضور کی امت تو آفاق کر آفاق ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تو کوئی تعداد کسی کو معلوم نہیں لیکن سنیں یہ بھی حدیث احفاق ہے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے ایک دن جبرین کو اصلی شکل میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ جبرین کے چھ سو ٹوٹل پر ہیں دو پر جبرین نے میرے سامنے کھولے زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا بھر گئی کتنے پر جن کے دو پروں کی غصت کا عالم یہ ہے چھ سو پر وہ چھ سو پروں والا کہہ رہا ہے یا سولہ آپ کی امت کا گزرو میرا پر ہو اللہ کی قسم میرے بھائی گویا شبے میں راج بتا دیا گیا محبوب تیرا مقام بھی ہماری بارگاہ میں صرف بلان نہیں تیرے اچھا ہمیں والے کا مقام بنا ہم حضور کے امتی بنے وفادار بنے ایسے بنے کہ کل آقا ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے اپنا کردار اپنا اخلاق اپنی صیرت ایسی بنائے حضور راضی ہو جائے اسی لیے احمد ندیم قسمی کا ایک بڑا حسین شیر ہے وہ کہتے ہیں جب اترتی ہے میری روح میں عظمت و سکی مجھ کو مسجود ملائک کا بنا دیتا ہے اور اس قدر کون محبت کا سلا دیتا ہے اس کا بنداؤں جو بندے کو خدا دیتا ہے نہیں آپ کے اور میرے اندر ہے اگر آپ اور میں یہ احساس پیدا کر رہے ہیں میں کس ذات کا امت ہی کوئی مانداری سے بتائیں کیا ہم میں نماز ہوں کیا ہم زکاة نہ دیں کتنے ہیں اللہ نے نماز دیا زکاة پتہ ہی نہیں دینی بھی ہے یعنی باقی باتیں ہم اللہ ماں بھی کرتے ہیں دین کی بنیادی باتیں نماز روزہ شریعت ماں باپ کا عرب و اعترام یہ چیزیں ہم عمر بیان نہیں ہو لیکن میں اس کرنگا خدا رہا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے کتنا کرم کیا آپ ذرا سوچیں اللہ کریم اگر ہمیں پہلی امتوں میں پیدا کر دیتے ہیں ہمارا کوئی جو اور تھا تو اگر اللہ نے ہمیں سرکار کا امت بھی بنایا ہے تو جس پر اللہ کا احسان ہے بولے ہے اللہ کا احسان بھی روز ہے سب کو الحمدللہ کہیے الحمدللہ اسی لئے ہمارے پین سے آل کہ پرادرِ اصغر حضور خانجہ غلام فخر الدین سے آل بھی فرماتے ہیں اے میرے مالک میں تیرے کتنے کرموں کا شکر ادا کروں کہ تُو نے مجھے اپنے محبوب کا امت بنا دیا ہے الہی شکر کروں کتنا فخر کروں کتنا کس قدر مالک میں تیرے کرم کہ تُو نے مجھ کو اپنے محبوب کریم کا بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا ہمیں اپنے اس مقام کا احساس ہونا چاہیے آج جب بازان ہوتی ہے ہم نماز پڑھنے نہیں آتے بتائیں یہ احساس کہاں آپ کو معلوم ہے کہ شبِ میراج سرکات کو پچاس نمازیں ملے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پر کروڑن درود و سلام راستہ روک کرل کرنے لگے آقا کچھ بتائیں نا کیا لائے فرمایا پچاس نمازیں لائے ہوں اور اگر پچاس نمازیں پڑھ کر بھی میری امت کو میراج والے وصل کی لذتوں کی خیرات ملے تو سعودہ سستا ہے حضور تو اس قیفیت میں تھے نا میں نے بہت ساری باتیں بیچ میں آٹومیٹکلی بیان کرتی جو رمالے دیکھتی حضور تو اس قیفیت میں تھے کہ اگر پچاس پڑھ کر بھی جو مجھے خدا کی ملاقات کی لذت حاصل ہوئی تو اس کی خیرات بھی میری امت کو مل جائے تو پچاس کے بدنے میں سعودہ سال لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حضور بس علم تخویر کمی کروائیں یہ لوگ پچاس کیسے پڑھیں گے سرکار چاہتے رہے پانچ ہو گئی پھر حضرت موسیٰ نے راستہ رہو گئی حضور اب بھی زیادہ ہیں یہ جائیے اور کمی کرائیے اب ہمارے بے نماز بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں سرکار ایک چکر رو لگا لیتے ہیں مولیوں کی اماری نرائی ختم ہو جاتی لیکن یہ کبھی سوچے کہ جس آقا کا نام دیتا ہے اس آقا کے خیرات کیا حدیث پاک میں آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور والا پانچ نمازیں زیادہ ہیں کمی کروائیے میرے تیرے نبی مطرم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا یا موسیٰ قد استحیائی تو من ربی مجھے میرے رب سے حیاء آتی ہے وہ کہے پیارے تو نبیوں کا سردار تیری امت امتوں کی سردار اگر میں کہوں میری امت پانچ نمازوں سے بیزار یہ بات کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے اور یاد لوگوں کو نہ پڑ کر بھی شرم نہیں آتی اگر کہا جائے کہتے ہیں جی مولی صاحب باکتان آ کر نماز پاری توڑتے ہیں تو مولی صاحب کوئی اپنی نماز کا کہتے ہیں اپنے رب کی نماز کا کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تمہیں نماز کی حقیقت پتا ہوتی تو نماز کے لیے فرامہ شعب کے ساتھ آتا اللہ کی محبت میں آتا اکبار کہتا ہے اگر تیرے دل میں زرہ برابر اللہ کی محبت کا سرد ہو تو نمازی مومن کی میراج ہے والے کا تدر بدن داری اگر سوزے حیاء ہست میرا جے مسلمان در سلا نماز میں مومن کی اللہ سے ملاقات ہے جدائی کا پردہ نماز میں بندہ سے اپنے مولا سے ملتا نماز میں نماز ایک ملاقات ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں سرکار کو جنت و دوزر کے مناظر دکھائے گئے حرمایت جو دوزر کے مناظر مجھے دکھائے گئے ان میں پہلا مندر یہ تھا بہت سارے لوگ جمعیں ملائکہ ان کے سروں میں پتھر مار رہے ہیں ان کے سر کھل گئے خون پیت بہنے لگی ملائکہ رکھیں ان کے سر درست ہو گئے ملائکہ پھر مارنے لگ گئے یہی عذاب بار بار دیا جا رہا ہے میں نے کہا جبرین یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثال آپ کو دکھائی جا رہی ہے جو اپنے وقت پر نماز کو یاد نہیں رکھتے تھے جب تک اللہ چاہے گا یہی معاملہ رہے تو آج اگر ہم الحمدللہ حضرت قبلہ حافظ حقیم بشیر سیانوی صاحب جو اپنے پیر مرشد کے معبوب ہیں اپنے مرشد کریم کی نظر میں منظور ہو یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے تو انہوں نے اگر مجھے یاد کیا میں آیا آپ پر میں ذکر مراج کر رہے ہیں تو مراج کی تفیق کریں اور وہ تفیق ہے نماز کھولیے کیا نماز اور اس بات کا احساس رکھا کریں کہ ہم سرکار کے امت ہیں بس ایک بات میں کر کے اپنی تفریر کرتا ہوں دیلی جامعہ مسجد آپ نے انٹرنیٹ پر ویڑا پر گئی پھر دیکھی ہوگی وہ ہماری شاہی مسجد کی طرح اور ایسے مقام آپ کو عموماً وزت کے طور پر استعمال کی لوگ آتے ہیں سائر کرتے ہیں دیکھتے ہیں انگریزوں کا دور تھا انگریز اندر گیا اپنی جوٹنیاں رکھ کر غائر گیا اندر وزت کر کے ٹھیک کے واپس آیا اور اپنی جیب سے بھٹوہ نکال کر جو دربان بیٹھا تھا جو بھی کیوں تم آپ اس کو رکم دی رکم دینے کے بعد اپنا بھٹوہ جیب میں ڈالا تیزی سے نکلا پینٹ تھی اس کا بھٹوہ اس کا جو وہ ہے گر گیا رشان ہوا گھر آیا اگلے دن وہیں تلاس کر رہا تھا تو فٹ پارٹ پر جو بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں یہ سوال کرنے ہیں ان میں سے ایک آدمی مسلمان نے اس کو دیکھ لیا قلائے صاحب کی کیا بات ہے اس نے کہا میرا اس طرح بھٹوہ گم ہوئے میں وہ تلاس کر اس نے کہا کوئی نشان نہیں اس نے بات بتائی اس مسلمان بھکاری غریب آگوئی نے آرام سے وہ بھٹوہ نکالا جیب سے کہا دیکھیں یہ آپ کا ایٹو دینے اس نے دیکھا ساری امونٹ رکم ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے خوش ہوا اور بھٹوے سے کچھ رکم نکالی اور انعام کے طور پر اس غریب مسلمان کو دینے لگا کہنے لگا یہ تیری دیانت داری اور ایمانداری کا انعام وہ مسلمان غریب جو بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے ہر بندے کے سامنے آت پھیلاتا ہے اس نے آت پیچھے اس نے کہا میں تجھ سے انعام اپنی دیانداری کا نہیں اس نے کہا کیوں اس نے کہا تم ہو انگریز عیسائی میں ہوں محمدی تو عیسیٰ علیہ السلام کا امدی انہیں کا دعوی دار ہے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے شرم آتی ہے کہ کل میری وجہ سے میرے معبوب پر یہ نہ احسان رہا جا کے اپنے آپ کے امت کی وہ غریب مسلمان جو چند ٹرکوں کے لیے ہر بندے سے بھی مانتا ہے کتنا خیرت ماند امتی نکلا کہتا ہے میں اس لیے آپ سے کوئی چیز نہیں دوں گا میری وجہ سے میرے رسول اللہ شکریہ دار ہے ایمان سے بتائیں اس کی خیرت اس کی سرکار سے نسبت اور غلامی یہی ہر امتی کو سوچنا چاہیے کہ میں کس آقا کا امت ہوں اور میرے آمار کیا ہے اللہ آپ کو اور مجھے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے